موسیقی رحمان الرحیم کل سے ایک سوشل میڈیا پر میرے متعلق ایک چلائی گئی مومنٹ میں اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور یہ جتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سے میں ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک کمیٹی بنا کر لالا موسیقی میں لوگوں کو اپنے جونئرز کو بیجیں گے اور اسی طرح میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہے یہ حقائق یہ ہیں جی کہ نو چار دو ہزار اکیس یعنی آج سے تقریباً دو ماہ پہلے یہ میں نے انکواری انٹی کرپشن کو دی ڈائریکٹر انٹی کرپشن گجرہ والا کو اور انہوں نے مارک کی اور یہ مارک کر کے یہ آگی ہمارے پاس اکیس چار دو ہزار اکیس کو یہ انٹی کرپشن ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن گجرہ والا گجرات کے پاس آگی یہ یہ اس کی کاپی ہے اس کے لیے یہ جتنی پروسیڈنگ ہوئی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے زبردستی سائن کروائے ہیں یہ تمام پروسیڈنگ گورنمنٹ کے رولز اور اس کے مطابق ساری کی ساری ڈائریکٹر انٹی کرپشن گجرہ والا ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن گجرہ ساری پروسیڈنگ ایم آر کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے یہ ساری ہو رہی تھی مسئلہ کیا ہوا کہ اس کی دو ماہ بعد اسی چیف افسر نے اس کی حیرت تبدیل کرنے کے لیے ایک سرکاری ملازم کو پیسے اور فورس کیا کہ میں مینٹیننس کرنا چاہتا ہوں چوری چوری اور یہ شو ہو جائے کہ یہ درخواست جو ہے یہ جوٹھی ہے میرے اوپر دی گئی ہے جب اس نے مجھے لکھ کر دیا تو میں نے ایم آر کو کہا کہ آپ جائیں اور اس کا دوبارہ انٹی کرپشن کو بتائیں کہ اس کی حیرت تبدیل ہو رہی ہے انہوں نے اس سے کیوں انکاری یا انہوں نے جو اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے وہ آپ تشریف لائیں گی انکاری کمیٹی تو پھر دیکھیں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس کے لیے کس کس نے فورس کیا یہی ایم آر اور میرے سابقہ سی او سارا سٹاف جانتا ہے وہ سارے میرے پاس آئے کہ اس کو خاور کو مافی دے دیں میں نے کہا یہ تو ادارے کا کام ہے میں انٹی کرپشن کو لکھ چکا ہوں میں کیسے مافی دے سکتا ہوں اس کے بعد میرے برادر انلاہ ہیں میرا چھوٹا بھائی ہیں ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے بہت بڑے رہنمائے ہیں ان کا نام ہے میاں مبین حیات آفکولیاں شاہفز ہیں وہ تشریف لائے ان کے ساتھ میاں اختر حیات صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں ان سے میرا ایک رشتہ بھی ہے ان کا جو کام سارا دیکھتا ہے ان کا نام ہے میاں ندیم یہ دونوں تشریف میرے پاس لائے انہوں نے کہا اس کو مافی دے دیں میں نے کہا نہیں دینا پھر میرے فیملی کے اندر سے میرے سینئرز نے کہا کہ اس کو مافی میں نے کہا جی میں نے سگنیچر کیے ہیں میں کس طرح اپنے ادارے کا نقصان برداشت ہاں جو یہ ایشو بنا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے فورس کیا یہ کیا وہ کیا اس کی بھی بنیادی میں وجہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک تیل کی انکواری کر رہا تھا کہ جس میں دو ماہ ہو گئے ہیں مجھے بیٹری ہو اور میرے تیل کا جو میرے ادارے کا تیل ہے وہ دیڑ سے دو لاکھ روپے میں ہر ماہی نہ کمی ہو رہی تھی اس کی جب میں نے انکواری کی تو مجھے جو سینٹر انسپیکٹر ہیں اور یہ دوسرے ہیں انہوں نے لکھ کر دیا کہ بہت سارے افسران یہ تیل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ جو بل ہے یہ زیادہ آ رہا ہے جب وہ محصوف کو یہ پتا چلا کہ کیونکہ میں مقامی ہوں میرے اس میں جب آپ کی انکواری ٹیم آئے گی تو باقی باتیں میں اس میں کروں گا میں ابھی قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ بھی ایوی ڈینس کے ساتھ بات کروں گا اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ میرا نام آئے گا میری بدنامی ہوگی تو انہوں نے اس کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے یہ میرے جو ریکارڈ ہے کہ جتنا میں تیل بچا رہا ہوں یہ سارے ایوی ڈینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں کوئی بات زبانی کلامی نہیں کروں گا اس کے بعد ایک اور چیز آئی وہ ہے میں نے ای ڈی سی آر کو ایک اپلیکیشن لکھی ہے جس میں میں نے ای ڈی سی آر کو کہا ہے کہ لالا مصہ میں ایک سیکنڈ جی یہ میں نے اپلیکیشن لکھی ای ڈی سی آر کو یہ جو میرے سائنوں کے ساتھ ہے یہ میں نے ان کو لکھی کہ جناب مجھے آپ وہ جو جرمانے کیے جاتے ہیں تمام غریب لوگوں کو ریڈی والوں کو دکانوں والوں کو یا کوئی شہر میں انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کی جو جرمانے ہیں ان کی کاپیاں جو ہیں وہ میرے ریکارڈ میں بھی نہیں مل رہی اور ای ڈی سی آر وہ کہتے ہیں کہ ای ڈی سی آر کے پاس ہیں وہ کاپیاں یہ آپ کے میں نے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو کو اپلیکیشن لکھی یہ ان کے جو ریسیو کی گئی ہے اقبال صاحب نامی بندے ہیں اور یہ ہے انہوں نے نو کو نو چھے کو یہ بھی قبول کی ہے میرا موقف صرف اتنا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ جو میرا بنتا ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ میرا بنتا ہے جی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میرا جو ایم سی ایم سی کا ہے وہ بنتا ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلمنٹ ڈپارٹمنٹ برائے ڈپارٹمنٹ پنجاب میں ہمیشہ اس کو جواب دے ہوں لیکن کیونکہ یہ ڈی سی صاحب نے میری بیجی ہے میرے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ کو یہ شکایت بیجی ہے تو میں یہ تمام شکایتیں بھی ان کو بیج رہا ہوں پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور برائے اطلاع ڈی سی صاحب کو بھی بیج رہا ہوں اور ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے آپ کا ایکٹیو رول اور اسی ایکٹیو رول میں اس بیلڈنگ کو آ کر دیکھ لیں کیا اس بیلڈنگ میں کوئی ترکیاتی کام ہوئے اور جب میں نے وہ لکھا تو اس کی یہ جو تصویریں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس بیلڈنگ کو کہا گیا کہ یہ پیسے دیئے بنائی گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ان کی تصویریں اور یہ لگا کر یہ دیکھیں یہ ساری میں نے دیئے اور اسی پر یہ سائن بھی ہوئے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی کام نہیں ہو اور پیسے نکلوائے گئے ہیں تیل میں بھی اور اس طرح میں صرف اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو اس کی پہلے انکوائری ہونی چاہیے اور سیکنڈ جو میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گیا ہے اس کا بھی میں اپنے وقالہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہمیں انصاف اور جو ہم لے سکتے ہیں انصاف وہ ہم اپنی برپور کوشش کریں اور اپنا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ میں تیل کی بھی تفصیل بتانا چاہتا ہوں یہ بھی آپ اپنے کیمرے میں لے لیجئے گا یہ مجھے سینٹری انسپیکٹر نے اس کی رپورٹ جو ہے اپنے ویڈ سگنیچر دی ہے یہ دیکھیں جب میں بیٹھا نہیں تھا تو اس وقتہ سات لاکھ باسٹھ ہزار پھر اس سے اگلے مہینے یہ تقریباً سات لاکھ کے قریب میں دو ماہ سے سپریم کورٹ کے ڈیسیئن کے مطابق ان کے حکم نے جب ہمیں بال کیا تو میں بیٹھا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دو ماہ میں میرے ہوتے ہوئے یہ ایک آگیا ساڑھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ہے اور دوسرا پانچ لاکھ سنتالیس ہزار کے قریب ہے اور یہ ایوریجن تقریباً ڈیڑھ لاکھ رپیہ پر منت بنت ہے تو یہ انکواری جب میں نے سٹارٹ کی ہے تو جس سے بہت سارے لوگوں کا نام آ رہا ہے اس وجہ یہ ساری جو ہے یہ وائلل کرنے کی کوشش کی گئی اور انتظامیاں کو اور مجھے بتانا کوشش کی گئی کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب آپ یہ آپ دیکھ لیں اگر میرے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جس سے میں نے کم کر لی ہے اور اگر اس کو بائیس ماہ پر آپ تقسیم کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے لاکھ رپے بنتا ہے جالے گئے ہیں یہ میں نے انکواری لگائی جس پر میرے پاس ہے اب وہ جب انکواری ٹیم آئے گی میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ ملازمین نے لکھ کر دیا کہ فلان فلان کی گاڑی میں تیل پڑتا رہا آخر میں میں تمام اپنے دوستوں کا جہاں پر میرے کلیک ہمارے وائس چیرمنٹ صاحب ترجمان شکیل قریشی صاحب نمان صاحب خالد صاحب شفیق صاحب جواد صاحب اپنے مدسر صاحب ہماری کمیونٹی کے منورٹی کے جو ہمارے کانسلر ہیں بولفراد صاحب وہ اذر صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں میں یہ باتیں کی ہیں میں ان کا سب پر بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر میری حوصلہ افضائی کی بہت میں موسیقی 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 موسیقی